روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی امران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے اور جس سے امران کو خطرہ ہوتا اس کو وہ جوہل کے پیچھے رکھتا ہے تو یہ اس کے خوف کی نشانی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ جتنا وہ نالائک اور نائحل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دی ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پر لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاول پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتا ہے لیکن کب تک کب تک انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ دونوں باہر بھی آئیں گے گھر بھی آئیں گے ملاوان بھوتا صاحب انیس جنوری کو آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں آپ کو جوائن کریں گے یا نہیں ملاوان بھوتا صاحب اس میں نہیں میں مجھے اس کیل نہیں یہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں اور میں ابھی مجھے اس کی کوئی فلا نہیں پی دی ایم ترسا جا رہے ہیں جب تحریف ججرا نہیں ہے چھوڑا سکتے جا رہے ہیں جب تحریف ججرا آ رہے ہیں بھوڑا سکتے جنوری آ رہے ہیں اور بقاعدت تو پر جو حکوم کی جزرا ہے وہ بقاعدت تحریفی جہرے ہیں پی دی ایم انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر جائے گی جس کا کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی تحریح ہے اور میں نے ان کی نالائکی اور ان کی نا اہلی جو ہے اور ان کو جو اس وقتی اپنے آپ کو طفل تسلیہ اگر دے رہے ہیں تو وہ میڈیا کے بیانات کی حد تک ہے اندر اس طرح جس طرح ان کی ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں بھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ جب پی ڈی ایم سٹرائٹ کرے گی تو سب پتا چلے گی امران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ جب جس سے امران کو خطرہ ہوتا اس کو وہ جوہل کے پیچھے رکھتا ہے تو یہ اس کے خوف کی نشانی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شب میں اگر کیونکہ جتنا وہ نالائک اور نا اہل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دی ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پر لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاول پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتا ہے لیکن کب تک کب تک انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ دونوں باہر بھی آئیں گے آہ گھر بھی آئیں گے انشاءاللہ بھوتا صاحب انیس جنوری کو آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے جو آپ کرنا دینے جا رہے ہیں آپ کو جوائل کریں گے یا نہیں سبریں یہ چاہیے کہ بلاوان بھوتا صاحب اس میں نہیں مجھے اس قیل نہیں یہ آپ پیپلز پارٹی سے آہ پوچھیں اور میں ابھی مجھے اس کی کوئی فلا نہیں پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی وہ کر جائے گی جس کا کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی تحریح اور جس میں نے ان کی نالائکی اور ان کی نا اہلی جو ہے اور ان کو جو اس وقت کے اپنے آپ کو طفل تسلیہ اگر دے رہے ہیں تو وہ میڈیا کے بیانات کی حد تک ہے اندر اس طرح جس طرح ان کی ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں بھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ جب پی ڈی ایم سٹرائٹ کرے گی تو سب پتا چلے گی